جس کو اللہ عزت دینے پر آئے تو پھر کوئی لاکھ برا کیوں نہ چاہے عزت پانے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا پاکستان میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ویب سائٹ بھارتی ہیکرز نے ہیک کی ایک اور پاکستانی ویب سائٹ پر بھارتیوں کا قبضہ کمپنی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ویب سائٹ غیر ملکیوں نے ہیک کی کمپنی کا دعوی تفصیلات کی مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ سہولت فراہم کرنے والی سب سے بڑی کمپنی سٹروم فائبر کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے ہم بھی کہیں کہ جناب فورنر کے پیسے آئے تھے تو یہ فورنر ایڈٹ پارٹی ہے امریکہ کی کمپنیوں نے سپانسر کیا تو یہ ایمپورٹڈ پارٹی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیک کرز نے ویب سائٹ تک رسائی کو محدود کر دیا ہے اور موجود ڈیٹا میں بھی رد و بدل کیا ہے مزید کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو فلحال انٹرنیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ اس کی جگہ اگلے مہینے نئی ویب سائٹ متعارف کرائے جائے گی سمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھارتی حکر ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کے بڑے بڑے سائٹ ہیں اس کو ہیک کرتے رہتے ہیں دوستو آپ نے ایک پہلے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں کی جوم کلاس کو ہیک کیا گیا تھا جہاں پر کسمیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہاں پر انڈین حکروں نے اس میٹنگ کو ہیک کر کے جیسے نام کا نعرہ لگایا تھا اور ایک بار اور پاکستانی چینل سما ٹی بی کو بھی ہیک کیا گیا تھا جس پر کسودہ سیکنڈ تک بھارتی جو جھنڈہ ہے اس کو لہرائے گیا تھا یعنی کہ جو بھارتی ہیں وہ یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ہماری جو قابلیتیں وہ کتنی ہیں اور ہمارے سے کوئی بھی پاکستان کا بڑا سے بڑا ویب سائٹ گورنمنٹ کا بھی ویب سائٹ جو ہے وہ چھپا نہیں ہے یعنی کہ ہم ہیک کر سکتے ہیں دوستو ایک اور نیو جائی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا جو انٹرنیٹ جو سیوہ دیتا ہے مطلب کمپنی جو ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے اور یہ خود کمپنی نے کہا ہے حالانکہ کمپنی نے یہ نہیں کہا ہے کہ انڈین حکروں نے کیا ہے بلکہ اس نے صاحب طریقے سے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا حکر نہیں تھے یعنی کہ صاحب طریقے سے پتا چلتا ہے کہ جو انڈین حکر ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے کمال کر دیا ہے اور دوستو اس کے بعد سے پاکستان جو ہے پوری طریقے سے غصے میں کہیں نہیں کہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو ہیک کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے اور وہاں سے بہت کچھ جو ہے وہ ہیکروں کو ملتا ہے اور پاکستانی میڈیا کا تو یہاں پہ یہ بھی کہنا رہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے دورہ بھی کیا جاتا ہے لیکن حالانکہ گورنمنٹ کے دورہ ہم نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی پھکتہ ثبوت نہ ہو تو ہم گورنمنٹ کو نہیں بول سکتے ہیں شباز شیف صاحب دو مرتبہ گئے ہیں کوئی مولانا صاحب وہاں کھڑے نظر نہیں آئے اور اس وقت جب کراچی ڈوب گیا تھا بلاول صاحب مجھے کئی نظر نہیں آئے بگر چونکہ بڑا مسئلہ عمران خان ہے اور عمران پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لی ہے اللہ کے فضل سے ڈیسائیڈ کیا کر لی ہے کہ یہ عمران خان غیر ملکی ایجنٹ ہے اور ڈیسائیڈ کیا کر لی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف فنڈڈ پارٹی ہے اور عمران خان غیر ملکی ایجنٹے پر کام کر رہے ہیں اور یہ پارٹی جو ہے یہ ملکی مفاد اور ملکی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں شرم کرو یار خدا کا خوف کرو کچھ حیاء کرو کن چکروں میں پڑے ہوئے اس سے کچھ حاصل وصول ہوا ہے کل عمران خان صاحب جب کہہ رہے تھے کہ اس کو گرفتار کر لیں اس پہ آرٹیکل سکس لگا لیں اس پہ یہ کر لیں اس وقت کچھ حاصل وصول ہوا تھا آج کچھ حاصل وصول ہوا ہے ہونا ہے کچھ سیکھو بڑی صاحب وہ یہ کہتے ہیں تو صحیح برسری الزام یہ آئے حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے یار اس کو کچھ تو کرنے دو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت میں دم خم نہیں ہے کچھ کرنے کا انہوں نے اگر اس بات کو سیریس لے لیا تو اگر آپ بھائی کو کریڈٹ نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے میں اسے آپ کی مجبوری سمجھ لوں گا لیکن یار حکومت کو کچھ تو کرنے دو یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے پیٹرولیم پرائزز کم نہیں کی ہے ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہا لے گئے انہوں نے معاشی کسات بازاری کو کہاں سے کہاں پہچا دیا ڈاکٹر مفتا اسماعیل ہماری حالت کو انورٹڈ قوماز میں بہتر برانے کے لیے کہاں سے جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں ایجنڈا لا کر کے اور ہم پر نافس کیے جا رہے ہیں کم از کم کوئی کام تو ان کو کرنے دو حالانکہ یہ کرنے کے اہل نہیں ہیں دوسری بات آپ نے یہ کیسے عزیوم کر لیا کہ اگر یہ حکومت ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا اور ایسا کرنے جا رہی ہے تو کوئی ان کا ہاتھ روکے گا صدیق جان اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نہایت عدب کے ساتھ حکومت وقت کا ہاتھ دنیا میں کبھی کوئی روک سکا ہے بھائی جب انان اقتدار اسامہ غازی کے ہاتھ ہے تو صدیق جان اور عارفین صدیقی بیچارے بن جاتے ہیں جب صدیق جان کے ہاتھ میں اقتدار کا ڈنڈا ہے تو پھر آپ میں اور آپ ایسے ہی بن جائیں گے اور جب اقتدار میرے ہاتھ میں آئے گا تو آپ دونوں جو ہیں وہ بارویں کھلاڑی بن جائیں گے جب حکومت کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے اور اگر یہ کام ریاست اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر تو علمان علفیز ہو جاتا ہے جیسے اکبر بکٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریاست کا یعنی کرنا تھا یا اس وقت کی آمیرانہ حکومت کا وہ کرنا تھا پی ڈی ایم والے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو ایمپورٹٹ کہا گیا ہماری گورنمنٹ کو غدار کہا گیا ہم پہ آرٹیکل فائف چلوایا قومی سیمبلی کے اندر فباد چودری صاحب نے ہمارے ہاتھ میں اب یہ آگیا ہے ایک اس طرح تو اس کو ہم کیوں نہ عمران خان پہ چلائے ہم بھی کہیں کہ جناب فورنر کے پیسے آئے تھے تو یہ فورن ایڈٹ پارٹی ہے امریکہ کی کمپنیوں نے سپانسر کیا تو یہ ایمپورٹٹ پارٹی ہے اب آپ ہی بتائیں کہ یہ تو پھر دونوں پارٹیوں کو ایک ریکنسیل کرنا پڑے گیا دوسرے کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکرسی کی طرح پہ بڈی صاحب ون سائٹ تو نہیں ہو سکتا ہم تو کنڈیم کرتے ہیں ہم تو عمران خان صاحب کی بھی اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ویڈاؤڈ ایویڈنس آپ نے اٹسٹھ فیسٹھ ووٹ جن لوگوں نے لیا ہے ان کو آپ نے قدار کہہ دیا تاکہ ادام اعتماد کا بھی ہم اس کو بھی گنڈیم کرتے ہیں جو آج بیٹھ کے حکومت نے عمران خان کو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے تحریکن صاحب کے ممنوع فنڈنگ کیس کی جانب اپنی نظریں جمالی ہیں کیونکہ متحدہ حکومت بہت ہاتھ پاؤں مار کر دیکھ چکی ہے کہ کسی طریقے سے جیسے تیسے کر کے عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس لے آئے تاکہ عوام کے نظر میں عمران خان کی ساکھ متاثر ہو سکے لیکن کچھ ہو تو ملے نا کچھ ہوگا تو ملے گا اس لئے عمران خان کی جو بڑتی مقبولیت ہے متحدہ حکومت کے لیے جہرے قاتل ثابت ہونے لگی ہے جس کا توڑ کرنے کے لیے شباز حکومت نے بہت چتن کیے لیکن کی حال عمران خان کا ہے جن کے عوام بہت زیادہ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ قدر کرتے ہیں لیکن اب ممنوع فنڈنگ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر سے ان کی ساکھ ان کے امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں دو ٹوپک اپر بات ہو رہی دی پہلے ٹوپک میں جو بھارتی ہی کروں نے کمال کیا اس کے بارے میں اور دوسرے ٹوپک میں پہلے ہم دوسرے ٹوپک میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے ٹوپک کے بارے میں جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی پتایا تھا دوسرے ٹوپک میں دوستو اب باجوہ پہ کافی زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس پہ بہت زیادہ جو سوال ہے وہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو جوائری ہے اس کے مرنے کے کچھ دن پہلے ہی باجوہ نے امریکہ کو کال کیا تھا اور اس سمیں جو عمران کھنوس نے انٹرو دے تو یہ کہا تھا باجوہ نے کال کیا ہے تو امریکہ بھی ہم سے کچھ بہت بڑا مانگے گا اور دوستو اس کے بات سے جوہری اس کا قتلے کی خبر آئی اور بہت سارے بڑے بڑے ایک سپورٹ خود پاکستان کے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے وہ پاکستان سے اڑی تھی تو اب یہ لنک کیا جا رہا ہے کہ جو باجوہ ہے اس نے پیسے کے بدلے یہاں سے ایک بار پھر سے ڈرون اڑانے کی اجازت دے دی اور امریکہ نے یہاں سے ڈرون اڑا کر رہی جو جوہری ہے اس کو مار گی رہا ہے دوستو جو عمران کھن لگتار جو امریکہ کے خلاف پروپگینڈا تو کری رہا تھا لیکن ایک بار پھر سے اس کو اور مل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جتنے کی فیوریٹ انکر ہیں وہ لگتار پروپگینڈا کر رہے ہیں حالانکہ اس کو ہم پروپگینڈا نہیں بولیں گے کیونکہ یہ ریل ہے کیونکہ جس پرکار کا جیوگرافی اگر دیکھا جائے تو دو ہی جگہ سے اڑ سکتی ہے ایک ایران اور ایک پاکستان ایران آپ کو بتا ہوں کہ امریکہ کا سب سے بڑا دوسمن ہے اور ایران جو ہے وہ کبھی بھی جو امریکہ ہے اس کا ڈرون یا پھر اس کی جہاج کو اپنے اوپر سے نہیں اڑنے دیتا وہ سیتھا مارک کی را دیتا ہے اور وہی بچتا ہے پاکستان اور دوستو پاکستان جس سیتھی سے گجر رہا ہے اور لگا تار پہلے سے یہ باتیں ہو رہی تھے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے اس کو پیسے ملیں گے اور یہی سب چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو دوستو بس آج کی ویڈیو ملتا ہے ایران آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہوگا